ناظرین اس پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے حکومت پاکستان کی کیا سٹرٹیجی ہے اس وقت ٹیررزم کے حوالے سے اور ان پرٹیکلر کیا سٹرٹیجی ہے پنجاب حکومت کی جس طرح کی لائن آرڈر کی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کسی گورنمنٹ کے لیے کہ پلان کرنا کہ کیا پولیس کی پرفارمنس کیا ہونی چاہیے اور خاص طور پر اتنا بڑا شہر اور جب وہ لیڈرلی ہو جاؤں وہاں اس کا کوئی سربراہ نہ ہو تو کیا امپلیکیشنز اس کی ہوتی ہیں سیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیڈی صاحب کینی ہوئر می جی آئی کھائی سیڈی صاحب یہ بتائیے کہ میں کوشش کر رہے ہیں امرانہ سناولہ صاحب کو بھی لائن پر لیں ہم آپ کو کیا لگتا ہے فرم دلکس افٹ کہ ابھی تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے کوئی لیڈر نہیں ہے لاہور میں سی سی پیو کوئی نہیں اپوائنٹ ہو رہا کیا پنجاب حکومت کو کوئی قابل افسر نہیں مل رہا کہ وہ انس کو سی سی پیو لگا دیں لاہور کا دیکھئے بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو سی سی پیو انہوں نے پہلے لگایا تھا وہ چیف جسس لاہور آئی کورٹ نے ان کی چھٹی کرا دی ہے کیونکہ غالباً وہ جو گوجرہ میں جو رائٹس ہوئے تھے ان کا جو وہاں کارکردگی تھی وہ ناہلے قبول تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ صحیح تکڑے بندے کو لگانا چاہیے تھا مگر ابھی تک نہیں لگا پائے میں پنجاب گورنمنٹ کی جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈ سیکیورٹی اور سیکٹیرینزم میں بہت حیران ہوں پہلے سیاسی طور پہ انہوں نے کچھ مل جل کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی ایک دو بینڈ پارٹیز کے ساتھ اور رویہ ان کا بڑا ہالی رہا جیسے کہتے ہیں اور رانہ صلی اللہ صاحب جو ہیں وہ امید میں کرتا ہوں آج ہمارے پروگرام پہ آئیں گے اور بات بتائیں گے ہمیں اور یہ بڑے سوفٹلی سوفٹلی چل رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جب بھی بات آتی ہے سیکٹیرینزم کی یہ ٹیرینزم کی یہ ایک پروینشنل معاملہ اس کو بنا لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی نہیں صدن پنجاب میں تو ہے ہی نہیں یہ پنجاب کیوں پر کیوں فوکس کیا جا رہا ہے ارے بھائی یہ پنجاب کی بات نہیں ہو رہی ہے پنجاب کی حکومت کی بات ضرور ہو سکتی ہے مگر ہم ایک نیشنل فینومنون کی بات کر رہے ہیں جو کہ پہلے فرنٹیر میں بھی ہے فاتح میں بھی ہے اسلام آباد میں بھی اس کے روٹس ہیں اور پنجاب میں اس کی سورسز ہیں اس کے روٹس ہیں اور اس میں آپ کی ہم کوئی توہین نہیں کر رہے ہیں سیڈی صاحب رانا سناؤلہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پنجاب کے لاو منسٹر ہے رانا صاحب ویلکم دی شکریہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا ہے رانا صاحب آپ نے سیڈی صاحب کی کچھ بات تو سن لی ہوگی ایک سوال میں بھی کر لیتا ہوں آپ سے پنجاب کی عوام خاص طور پر لاہور کی عوام آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ ایک تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ رانا صاحب یہ ہو کیا رہا ہے دوسرا یہ کہ آپ کو پنجاب پولیس میں کوئی ایسا قابل افسر یا پاکستان میں نظر نہیں آتا ہے جس کو آپ سی سی پیو لاہور لگا دیں میں اس حصے میں یہ ارز کروں گا کہ جہاں تک سی سی پیو لاہور کا معاملہ ہے تو اس وقت جونی شفیق صاحب جو ہے وہ بطور سی سی پیو لاہور وہ کام کر رہے ہیں اور کافی ارز سے وہ ایس ایس پی اپریشن کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور آئی جی یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے یعنی اگر جو بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی فورس کو کوئی آدمی جو ہے وہ لیٹ کرنے والا یا ان کو کوئی آدمی جو ہے وہ دیریکشن دینے والا نہیں تھا تو یہ کم از کم لاہور کی حد تک تو جو ہے وہ بات تو اس نہیں ہے لیکن لاہور کیونکہ ایک بہت یعنی امپورٹنٹ شہر تو ہے ہی ہے لیکن یہ موجودہ جو حالات ہیں اس کے پیشے میرا آگومنٹ آپ کو پسند نہیں آئے گا یقینی طور پر سی سی پیو کے سیٹ کے رکھی ہوئی ہے لاہور پر ختم کر دیں سر ویسے اس پر آپریشنز کو رہنے دیں میں اس امپورٹنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا زیادہ سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی جا کے جو بھی آتنی آئے تو وہ پیتر طور پر جو ہے لاہور کی جو اپنا پولیس ہے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو کوارڈریٹ کر کے تو ایک بہتر جو ہے وہ ریزلٹ دینے کی پوزیشن میں ہو اب میں آتا ہوں اس طرف سیٹھی صاحب نے جو بات پہلے کیا ہے تو انہوں نے واقعی بہت ہی ایکوریٹ زیادہ کیا کہ یہ جو دہشت کر دی ہے یہ سٹیٹ کے خلاف ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹ کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا ہٹ کر سکتے ہیں پہلے انہوں نے آرمی کی طرف پھر اس کے بعد انہوں نے پولیس کے جو پولیس ٹیشن تھے ان کے پریننگ انسٹیوشن تھے اور اس کے بعد پھر وہ آگئے یعنی مارکٹس کی طرف لیکن جب وہاں پہ پبلک اپینین خلاف ہوئی تو اب وہ جو مینورٹیز کو ہٹ ٹونر کیا ہے تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ سٹیٹ جو ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ کمیٹمنٹ کا مزارہ کر رہی ہے اور فوج جو ہے وہ ان کے خلاف اپریشن کے خلاف کر رہی ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ بلکل جو ہے ان کو کلین اپ کیا جائے ان کو ختم کیا جائے تو وہ سٹیٹ کی جو ہے کہ پوری دنیا میں اس سے جو ہے وہ بدنامی بھی ہوگی اس سے جو ہے وہ سٹیٹ کمزور بھی ہوگی یعنی یہ ان کا ایک اپنا جو ہے وہ اتریقہ کاروش کے مطابق انہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے یہ کوئی صرف اس لیے ان کے اوپر حملہ نہیں ہے کہ وہ اقلیت ہیں اور مجورٹی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہی ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ریاست کے اوپر جو ہے وہ ان ان کے یہ ایک سٹیٹی ہے اور اس کے تحت انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ ایمدیوں کی جو عبادت رہے ہیں ان کو ہٹ کیا ہے رانہ صاحب ہمارے صاحب لائن پر رہے گا میں سیڈی صاحب سے کوئی آن شامل کرنا نہیں گا سیڈی صاحب آپ کیا کہتے ہیں رانہ صاحب کی بات آپ نے سنی کیا آپ پہ گری کرتے ہیں رانہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی دیکھئے 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 بات یہ ہے رانہ صاحب سے میں صرف ایک سوال پوچھتا چاہوں گا کہ اگر وہ اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ کہ یہ ریاست کی اوپر اٹیک ہے تو پھر یہ اتنا ڈیفنسیف کیوں ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ صدر پنجاب میں یہ مدارس جو ہیں ان کو وچ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے